ہیلو فرینڈز ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل اے ایس فلیوری فیوزن آج ہم شیئر کرنے والے ہیں چکن کٹھی رولز جس کو بنائیں گے بہتی ایزی بہتی مزیدار بہتی چٹ پٹہ بن کرتے یار ہوگا کتنا اس کو بنانا ایزی ہوتا ہے اتنے ہی مزیدار بن کرتے یار ہوتے ہیں چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں فرینڈز یہ مزیدار رولز بنانے کیلئے سب سے پہلے ایک پاول میں دو کٹوری میں دائیڈ کریں گے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ہافی سپون نمک ایڈ کریں گے ٹوئی سپون بھر کے اویل ایڈ کریں گے ان سب کو بہت اچھے سے مکس کر دیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر جیسے ہم نورملی اپنے گھر میں آٹا گونتے ہیں اسے آٹا گوند لیں گے یہ دیکھیں ہمارا آٹا ریڈی ہے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے رکھ دیں گے یہ بہت اچھے سے سوپٹ ہو جائے گا چلتے ہیں نیشٹ پروسیس پر آئی فلیم پر پین رکھیں گے اس میں ٹوئی سپون اویل ایڈ کریں گے اور جب ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیں گے اس کو باری کٹ کر لیں گے ایڈ کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے جب تک ہمارا پیاز اچھے سے سوپٹ نہ ہو جائے اس کو مکس کر دیں گے میڈیم فلیم پر یہ دیکھے ہمارے پیاز اچھے سے سوپٹ ہو چکے ہیں میڈیم سائز کی سریملا میڈ چھ لیں گے اس کو باریک سلائس کٹ کر لیں گے بیج نکال کے ایک سے دو ٹیماتر لیں گے ان کے بھی بیج نکال کر باریک سلائس کٹ کر لیں گے چار سے پانچ باریک کٹ کی ہوئے ہری میڈیچ ایڈ کریں گے ان سب کو اچھے سے مکس کریں گے ٹیسٹ کے کاؤڈ نمک ایڈ کریں گے ونی سپون بھر کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے دو سے تین ویڈ تک میلڈ ہیم فلم پر پکائیں گے ہماری سب جب یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے گی چلتے ہیں نیشت ہافی سپون ہلتی پاورڈر ایڈ کریں گے ہافی سپون کشمیلی لال مرچ پاورڈر ایڈ کریں گے ہافی سپون بھنا ہوا زیرا پاورڈر ایڈ کریں گے ہافی سپون چارڈ مسالہ ایڈ کریں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزیک آئے گا اس سب کو اچھے سے مکس کر دیں گے دو سے تین ویڈ تک اچھے سے پکائیں گے ہاف کپ پانی ایڈ کریں گے گیس کو میڈیم فلم پر کر دیں گے دو سے تین ویڈ تک پکائیں گے جب تک ہمارا پانی اچھے سے ڈرائی نہ ہو جائے یہ دیکھیں پرینڈز ہمارا پانی بھی اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے سو گرام چکن لیں گے اس کو اچھے سے سوفٹ کر لیں گے ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ان سب کو اچھے سے مکس کریں گے دو سی تیر میند تک پکائیں گے اتنا ہمارا چکن اچھے سے مکس ہو رہا ہے چلتے ہیں نیشٹ پروسیس پر یہ دیکھیں ہمارا آٹ اچھے سے سوفٹ ہو چکا ہے اس کو اچھے سے مت لیں گے ہم میڈیم سائز کا پیڑا لیں گے جو نورملی ہم اپنے گھر میں روٹی بناتے ہیں ایسے روٹی بنا لیں گے فرنس دونوں سائیڈ اویل لگائیں گے اس سے ہماری روٹی اچھے سے مل جائے گی پڑی بھی ہو جائے گی یہ دیکھیں جو نورملی ہم اپنے گھر میں روٹی بناتے ہیں ایسے روٹی بنا لیں گے یہ دیکھیں بس آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے روٹی ہماری زیادہ موٹی نہ ہونی چاہیے پین پر ایڈ کر دیں گے گیس کو میڈیم فلم پر رکھیں گے جب یہ ہلکا سا سکھ جائے دوسرے سائیڈ چینج کر دیں گے اس کو لڑتے پلڑتے دو سے تین منٹ تک دونوں سائل سے سیکھتے جائیں گی یہ بہت اچھے سے سیکھنی ہے یہ دیکھیں ہماری روٹی ریڈی ہے دو سپون بھر کے دہی ایڈ کریں گے دو سپون بھر کے ایملی کی چٹنی یا ٹیمیٹو سوٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کو فیل آ لیں گے روٹی پہ ہی اگر آپ پیالی کو ٹوری میں اس کو اچھے سے مکس کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو بیچ والی سینٹر میں 2 سپون بھر کے چکن کا مکسٹر کی ایڈ کریں گے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پیچ وائز ہے باریک سلائس کٹ کی ہوئی پیاس ایڈ کریں گے باریک سلائس کٹ کی ہوئی ہری میرچ ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس ہو تو تیکھی نہ ہونی چاہیے 2 سپون بھر کے اوپر سے بھی ٹیمیٹو سوٹس ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس اور سبجہ ہو تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کاتا ہے یہ ہمارا مشر بھی باہر نہیں آئے گا اس کو پہلے سائیڈ سے فول کریں گے اب اس کو رول کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارا چکن کاٹھی رول ریڈی ہے اگر آپ اس کو کسی پیپر سے کور کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہوں یہ بہت مزے کبھن کر تیار ہوتا ہے اس سے بھی ایسے ہی بنا کر ریڈی کر دیں گے چلیں اس کو بیچ میں سے کھول کر دکھا دیتی ہوں یہ اور زیادہ مزے کا ٹیسٹی چٹ پٹہ بن کر دیا ہوتا ہے بچوں کو اس کے تو فیوریٹ ہونے والا ہے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی انجوئے کرنے والا ہیں کائز اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے پھر ملتے ہیں ایک نئے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ